بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین و ناظرین میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظامپور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کلاس نمبر سیونٹی ٹو یعنی بہتر میں اور ایک نئے ٹاپک اور آج کے جو ٹاپک ہے سیکشن تین سو سینٹیس کے ہے اور اس کا جو ٹاپک ہے یا جو انوان ہے وہ ہے قوزنگ ہرڈ ٹو ایکسٹورٹ کانفیشن اور ٹو کمپل ریسٹوریشن آف پروپرٹی اب اس کا جو لبیل و باب ہے جب ہم مردو میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ یہ ہوگا کہ ایسی صورت میں کسی کو زخم پہنچانا یا ہرڈ کرنا کہ اس سے کوئی ذاتی کانفیشن یا بیان لینا وہ ذات کے حوالے سے یا پھر اس کو اس صورت میں کمپل یا مجبور کرنا ہو کہ وہ کسی پروپرٹی کی بحالی یا اس پروپرٹی کا حوالے سے کوئی بیان کسی سے لینا ہو اور اس کو ہٹ کرے یا اس کو زخم پہنچائے تو یہ ہے تین سو سنتیس کے اب یہ کیا کہتا ہے ہم پہلے اس کو بیئر سیکشن کو پڑتے ہیں پھر ہم اس کو توڑتے ہیں پھر اس کو جوڑتے ہیں اس کے انگریڈینٹس کو سمجھتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے کوٹ میں ٹریل ہوگا اوائلیبل ہے نون بیلیبل ہے کمپاونڈیبل ہے یا نئی ہے وارنٹ آف اریسٹ سی یا ہی ہے یا ہی خبرتے ہیں یہ سب چیزیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو فرسٹ we move to towards the contents of the section let's move towards that تو جو سیکشن ہے وہ کہتا ہے کہ whoever cause hurt for the purpose of extorting from the sufferer or any person interested in the sufferer any confession or any information which may lead to the detection of any offense or misconduct or for the purpose of constraining the sufferer or any person interested in the sufferer to restore or to cause the restoration of any property or valuable security or to satisfy any claim or demand or to give information which may lead to the restoration of any property or valuable security shall तो चलते हैं कहते हैं कि जो है उन्वान है cause hurt to extort confession or to compel restoration of property यह दो चीज़ों को पिर वसी तनाजरों बयान किया गया हैं किसी से ऐसे बयान ले लेना या जा अंपिल करना किसी प्रोपरटी के हो भाले से किसी वैसी से कोई था रशिय से इसी सजा के हो अपिल करना यह होगा cause is hurt for the purpose of extorting from the sufferer یعنی جو کوئی جس پہ زخم پہنچایا جا رہا ہے جس پہ وہ sufferer ہے جس کو یہ زخم پہنچایا گیا ہے تو کہنا کہ اگر کسی کو اس پرپس کے لیے زخم پہنچایا یا سفر کیا جائے اور اینی پرسن انٹرسٹڈ اندھی سفرر اینی کانفیشن جو اس سے کوئی بھی بیان لینا چاہ رہا ہو اور اینی انفرمیشن یا کوئی ایسے معلومات لینا چاہ رہا ہو which may lead to the direction of any offense جو کسی offense کے لیے راہ متعین کرتا ہو اور misconduct یا کسی misconduct کے لیے اور for the purpose of constraining the sufferer یا کسی اور مقصد کے لیے اسی بندے کو روکا جا رہا ہو اور اینی پرسن انٹرسٹڈ ان دی سفرر یا پھر اسی سفرر سے اس بات کا متقاضی ہو to restore کہ کوئی بحال کیا جائے اور to cause the restoration of any property یا کسی property کی بحالی کے لیے وہ کوئی وجہ بنے اور valuable security یا کوئی دوسرے گران قدر چیز ہو to satisfy any claim جس کے لیے دعوے کو مؤثر بنانا ہو اور demand یا کوئی اور مطالبہ ہو or to give information یا اس سے مطالب کوئی اطلاع دینی ہو which may lead to the restoration of any property جو کسی بھی جو property ہوتی ہیں اس کی بحالی کے لیے وہ رہنمائی کرتا ہو اور valuable security یا کوئی دوسری اور گران قدر چیز ہو shall in addition to the punishment of کساس تو اس کے لیے کساس عرش اور دمہ کے سزا کے علاوہ is the case may be provided for the kind of art جس طرح سے اور زخموں کے لیے سزا مہیا کی گئی ہے be punished having regard to the nature of the heart اور وہ زخم کے نیچر نویت کو جانتے ہوئے with imprisonment of either description for a turn which may extend to 10 years تو اس کی نویت کو جانتے ہوئے اس کے دس سال کی تازیر کی سزا بھی دی جائے گی تو یہ جو ہے یہ پورا ہمارا جو section تھا جس کو ہم نے توڑا جوڑا اور اس کے ingredients آپ کے سامنے پیش کی اور آپ امید ہے اس کو سمجھ چکے ہوں گے تو اب جو اس کی 337K کی کوٹ کی طرف آتے ہیں ٹرائل کی طرف آتے ہیں جب اس پہ فیار اگر کر جاتی ہیں تو پھر کیا مسئلہ ہوگا تو اس میں جو ہے سب سے پہلے یہ جو ہے without warrant warrant اس کو arrest کیا جائے گا ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ یہ جو ہے یہ non-vailable offense ہے not compoundable offense ہے اور یہ ساتھ ساتھ court of session میں ٹرائل ہوگا court of session میں ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ magistrate کو کوٹ میں اس کو as a accused پیش کیا جاتا ہے AJC یا PC ہونے کے بعد جب چالان آتا ہے تو case جو ہے وہ magistrate کوٹ کے بجائے سیشن کوٹ میں بھیج دیا جائے گا اور وہاں پر ٹرائل ہوگا کوپی سپلائے ہوگی charge framework پر ٹرائل ہوگا اور ساتھ ساتھ اگر اس میں کوئی bail move ہوگی یا کوئی رازی نامہ ہوگا تو بھی یہ اسی کوٹ میں ہوگا لیکن یہ چونکہ رازی نامہ کا case نہیں ہے تو اس میں رازی نامہ نہیں ہو سکتا یہ ٹرائل ہوگا لیکن اگر bail move ہوگی تو وہ سی ارپی سی کے سیکشن فور نائنٹی سیون سی ارپی سی میں موگ ہوگی کیونکہ یہ نون بیلے بل ہے یہ ناقابل زمانت ہے تو اس لئے اس کے لئے فور نائنٹی سیون کی bail move ہوگی اور اس کی طرح اس کی زمانت کوٹ سے لی جائے گی تو آج کے لئے اتنا ہی امید ہے کہ آپ میرے اس تونی سی قابش کو آپ کسی حد تک سمجھ چکے ہوں گے یا میں اس قابل ہو چکا ہوں گا کہ میں نے کوئی ایسی بات جو ضروری کی وہ کئی نہ کئی حوالے سے یا کسی بھی طریقے سے آپ کے کانوں تک پہنچا چکا ہوں یا آپ کے سماعت تک میں پہنچا چکا ہوں اور آپ اس قابل ہو چکے کہ آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے تو جاتے جاتے میں پھر وہی اپنا جو حضب معمول ریکویسٹے وہ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ میرے اس چینل کو لائک کریں کومنٹس کریں سبسکرائب کریں تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیو آپ کو ملتے رہیں آج کے لئے اتنا ہی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ